آئیے راجستان کے کرنٹ میں آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے ایک گاؤں کا نام ہمارے سامنے آیا ہے اور گاؤں کا نام ہے بڑوپل بڑوپل یہ ابھی چرچہ میں رہا تھا ایسے کتنے بچے ہیں جو اس نام کو جانتے ہیں اور آپ جانتے ہو اور آپ جانتے ہو کس کا نصف کیا ہے گنگا نگر جھیل بنی بھی ہے وہاں پر وہاں کیا ہے اس جھیل میں نہیں نہیں کوئی بات نہیں پانی بغیرہ ہے اُدھر ٹھیک ہے کوئی اور چلیے جیے دھیان سے سنیے میری بات کو یہ جو بڑوپل ہے یہ جو گاؤں ہے یہ ہنمانگڑ جھیلے کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے ہنمانگڑ جھیلے کے اندر آتا ہے سورتگڑ کے پاس پڑھتا ہے یہ سورتگڑ گنگا نگر میں آتا ہے کئی نام ہے یہاں پر میں بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ کو ایک ملے گا رنگ محل یہ ہنمانگڑ کے اندر ہے رنگ محل میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سبیتا ہے ٹھیک ہے یہ رنگ محل ہے اور یہاں پر کیا ہے بڑوپل ہے کلیر یہ جو بڑوپل ہے یہ کیا ہے سیم سے پربھاویت رہتا ہے سیم سیم سمشیہ سکھ رسیت ہے یہ سیم سمشیہ کیا ہوتی ہے جمین کا جو پانی ہوتا ہے وہ اوپر اٹھ کر آ جاتا ہے اور دلدل والی جگہ من جاتی ہے سمجھ میں آئی بات ساری ایک دلدل جیسی تھی کھیتی نہیں کر سکتے وہاں پر آپ راجستان ایو دو ہزار آٹھ کہ اگزیام میں ایک کوشن آیا تھا کہ ابھی حال ہی میں بڑوپل نامک ستھان چرچہ میں رہا ٹھیک ہے اس کا کارن کیا تھا ایو کے ایکزیام میں آیا تھا دوزار آٹھ کے اندر تو اس میں آیا تھا سیم پربھاویت چھتر تب کوئی بات آئی چرچہ میں آیا تو ایو کے ایکزیام میں وہ کوشن بھی آ گیا پوچھ لیا بڑوپل کس کے کارن چرچہ میں رہا تو سیم سمشیہ سے چرچہ میں رہا سیم میں دیکھو آپ جانتے ہو بھومی سے سمبن دیتا ہے جو نیچے کا جو پانی ہوتا ہے وہ کیا اوپر آ جاتا ہے اور بھومی دلدل والی بن جاتی ہے جہاں دلدل ہو جاتی ہے وہ کھیتی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ واپس چرچہ میں آیا ہے حالانکہ سیم کے کارن تو چرچہ میں رہتا ہی رہتا ہے اس میں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن اب یہ واپس چرچہ میں آیا ہے اور چرچہ میں اس لیے آیا ہے کہ دیکھیں یہ رنگ مہل ہے یہاں پر کیا ہے ریت کے ٹیلے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر کیا ہے سیم ہے ٹھیک ہے اب ریت کا ٹیلہ ہو گیا سیم آ گیا دیکھیں ایک تو ٹیلہ آ گیا مٹی آ گئی ایک سیم سمشیہ آ گئی تو یہاں پر کیا ہے ایک ٹاپو کا نرمان ہو گیا ہے ایک ٹاپو بن گیا ہے اور اس ٹاپو میں ویبین پرکار کے پیڑ پودھے لگ گئے ہیں لوگ یہاں اس کو دیکھنے آ رہے ہیں اور پکشی آ رہے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک چطر بھیج دوں گا اس کا جو اخوار میں آیا تھا بھیج دوں گا میں اس کو ابھی ٹیلی گرام پہ بھیج دوں گا میں اس کو تو یہ اس کانسے چرچہ میں رہا ہے اس میں آپ کو یہ بھی دکھا دے گا کہ کس پرکار کا ایک ٹاپو سا بنا ہے وہاں پیڑ پودھے اوگ گئے ہیں تو یہ بڑوپل اس کانسے چرچہ میں ہے اور یہ سبتہ ہے آپ جانتے ہو اور پرانے پیپروں کا جب ادھین کرتے ہیں تو دو ہزار آٹھ میں ہمارا اس سے سامنا بھی ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سیم سمجھیا ہے اس سے سمجھت ایک کوششن آتا ہے اور وہ کوششن یہ ہے کی یوکیلپس نام سنائے کبھی یوکیلپس گانٹھوں والے پودے کانٹوں والے پودے سب سے اونچا پیڑ ہے یوکیلپس چلو جی کوئی بات نہیں اور کوئی بتانا چاہے ہاں سیم سمجھیا کے لیے نیوارن کے لیے ہوتا ہے یہ دیکھو یہ جو پودہ ہوتا ہے اس کو سفیدہ بولتے ہیں اب سائدہ آپ سمجھ جاؤ لمبا سا ہوتا ہے سفیدہ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے لیکن اس پہ جو کوششن آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ پریابرن کا سترو کسے کہتے ہیں enemy of environment یوکیلپس کو کہتے ہیں لیکن پریابرن کا سترو کس لیے کہتے ہیں دھیان سے سمجھنا میری بات کو پریابرن کا سترو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو جہاں بھی لگا دیا یہ نہیں پھیلے گا نہیں یہ کیا کرے گا جمین کے پانی کو سنکھ لیتا ہے اب جمین کے پانی کو سنکھ لے گا اس کا مطلب بوجل ستر کیا ہوگا گرا دے گا لیکن اب سیم کیا ہے جمین کا پانی اوپر آتا ہے دلدل کی ستیتی بنا دیتا ہے بھومی کو خراب کر دیتا ہے تو سیم سمشیہ کا نیوارن کون کرے گا سفیدہ یہ کرے گا تو سیم سمشیہ کے تو نیوارن کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ کیول اسی لیے ہے اور یہ غلط کامی کرتا ہے آپ کی طرح بلکل آس پاس کے پانی کو سنکھ لے گا جمین کے پانی کو تو اس میں ایک لائن لکھ دیجئے اس میں لکھو یہ بھومی کے پانی کو یہ بھومیگت جل کو اس میں لکھ دیجئے یا یہاں لکھو یار اس کو بھومیگت جل کو سنکھ لیتا ہے اسی کانسی اس کو پریارن کا سترو بولتے ہیں لیکن سیم کی سمشیہ کا نیوارن کرتا ہے یہ جو سیم ہے اس کو ایسے بھی بولتے ہیں بھومیگت مطلب انڈرگراون جل کرانتی بھومیگت جل کرانتی لیکن موسیقی 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 آرٹ اینڈ کلچر کرن اس کی پہلی رینک آئی ہے اسی پوائنٹ تھری سیون بہت بڑی آجی پورے آرٹ اینڈ کلچر کو جیت لیا آئیے جی آپ اپنا کام سبھالیں لو جی یہ کرن ہے جی اور ان کی جد تھی کہ رینک لے کر آئے ہیں تو دوسری بار رینک آگئی ہے ان کی بہت 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 آئی بیٹا آپ دوسرے ہیں لوکیش اسی پوائنٹ تھری فور کیول پوائنٹ تین کا انتر پوائنٹ جیرو تین کا انتر یہی تو مارا ماری ہوتی ہے تو نوزکار نوزکار ہاں زیادہ کریا وہ ایسی تنگ ہوتا ہے بلکل صحیح ہے میں مانتا ہوں یہ لو ٹھیک ہے تیسرے نمبر پر ہے نیہا شرما یہ ہماری بہت پریئے سٹوڈنٹ ہے لیکن یہ کیول پیپر دینے آتے ہیں یہ آن لائن سٹوڈنٹ ہے یہ ٹھیک ہے چلیے جی کل بات کریں اوکے جی کل بات کریں چلی رو بات کریں موسیقی